اس تو کولگر ٹوپیسٹ اور ساتھ ساتھ شیمپو ایڈ کر کے مکس کر کے لگا لینے سے ہاتھوں پاؤں اور فل باڈی کی ٹیننگ ریموو ہو جائے گی اور سکن بلکل نیٹ دیکھے گی ایسی بہت سی ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن آج جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ اتنا بیسٹ ہے اتنا بیسٹ ہے کہ آپ کی سکن نیٹ بھی ہو جائے گی ٹیننگ بھی ریموو ہو جائے گی ضروری نہیں کہ آپ ہاتھوں پورے پاؤں پر لگائیں آپ کو جہاں پر ٹیننگ آپ جہاں پر لگائیں گے اس کے بلکل نیٹ ہو جائے گی تو ویڈیو کو پہلے پورا دیکھنا ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں تو جلی جیسٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک سافتہ سا آپ لوگوں نے باو لے لینا ہے اس کے اندر جو پہلی چیز آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے شیمپو اب سوال کیا جائے گا کون سا شیمپو ہیلڈر شولڈر پینٹین کون سی والا جو بھی آپ کے پاس ایفیلیبل ہے آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح جار میں ہے تو ویسے لے لیں اگر پیکٹ میں ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی شیمپو ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چمچ آپ لوگوں نے شیمپو لینا ہے ہاف ٹیبل سپون بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے آدھی چمچ کی قویب اس کے اندر کول کے ٹوٹپیس ایڈ کرنی ہے اب یہ سوال ہوگا کہ کون سی والی آپ کو اسی بھی کول کے ٹ لیمو ایڈ کر لیں آپ چاہیں تو آپ ہاف ڈروپس اس کے اندر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی ہاف ڈروپس لیمن کے ایڈ کر لینے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ کرنے کے بعد ایک دو چیز اور ہم لوگو ایڈ کریں کے لیکن پہلے ہم لیمو ایڈ کر لیں گے یہ ساری چیزیں اسپیشلی ہائی ٹیننگ کو ریموف کرنے کے لیے اور گرمیوں میں اگر آپ ہفتے میں ایک پر اس کو اپلائی کرتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو ٹیننگ نہیں ہوگی ٹھ اچھے سے مکسنگ کرنے کے بعد آپ جب میٹھا سوڈا ایڈ کرو گے نا تو یہ بابلز بن کے نا تھوڑا سا اوپر ہوگا یہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اس کو اچھے تکے سے مکس کرنا ہے کیونکہ کول گئے ٹوٹ پیسٹ اتنی جلدی جو ہے وہ مکس نہیں ہوتی تو اچھے تکے سے جب آپ اس کو سپون کے مزے سے مکس کریں گے تو یہ بہت اچھی سی کنسسٹینسی میں آ جائے گی پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ فل باڈی پہ جہاں پہ بھی آپ نے ٹیننگ کو ریموف کرنا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد ہلکی 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 ہاتھوں سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے اس کے بعد دس منٹ کے لیے اس کو آپ لوگوں نے اپنی سکن پہ لگاوا چھوڑ دینا ہے تاکہ جو چیزیں ہیں شیمپو ہے لیمو کا رس ہے بیکنگ سوڈا ہے اور کول کے ٹوٹ پیسٹ ہے وہ جب ایک ہی جگہ لگے رہیں گے نا تو وہ ج سکن کو نیچے سے نیٹ کر دیں گے جب ٹیننگ ریموف ہو جائے گی تو سکن تو نیٹ ہی ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اسے دس منٹ کے لیے سکن پہ لگاوا چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے بعد ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اس پویک کو ریموف کر لینا ہے اگر آپ اب سہی سوال کریں کیا ہم اس کو ڈیلی یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بولوں گی کہ بالکل بھی نہیں آپ لوگوں نے اس کو ڈیلی یوز نہیں کرنا آپ نے جسٹ ہفتے میں صرف ایک بار یوز کرنا ہے آپ چاہیں تو آپ دو ہفتوں میں بھی ایک بار اس کو یوز کر سکتی ہیں ڈیلی اس کو یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا چہرے پہ یوز نہیں کرنا باقی آپ ہر جگہ پلائے کر سکتے ہو اور آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ میری اس کے کتنی نیٹ ہو چکے یہ دیکھیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی رہی ویڈیو بھی تا آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تا آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ